حکومتِ وقت سے دو ٹوک لفظوں میں مطالبہ کر رہا ہوں حافظ سادہ حسین رزوی کو فوراں رہا کیا جائے آل سنت و جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ محض ہماری شرافت ہے اور شرافت ہمارے لحاظ سے فضیلت ہے باعثِ عجر ہے لیکن کچھ لوگ اس شرافت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے مختلف معاملات میں آل سنت کو کھڑے لائن لگایا جا رہا ہے کتنے مہینے ہو چکے ہیں بلا وجہ آل سنت و جماعت کے کارکنان کو علماء کو مشاہد کو جیلوں میں دھونسا گیا جرم کیا ہے ان کا فرانس کے سفیر کو جودے مار کر نکالنا تو اے بے دین حکمرانوں ویسے بھی تم پہ فرض تھا اور تم نے ڈنگ ٹپاو پالیسی اختیار کی کہ ہم خود اس تحریک کو گائٹ کریں گے خود یہ کریں گے ہم نے اس دن کہا تھا ویسے ہی کرو گے جیسے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کر کے تم نے کشمیر فتح کیا صفر بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کہتے تھے ہم احتجاج کریں گے کہا تم نے کیا کہوں کس انٹرنیشنل فارم پر تم نے بلا سمی اللہ کے لحاظ سے کوئی کام کیا اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں آواز بلند کی انہیں مختلف عذیتوں میں عقوبتوں میں وہ فورس شیڈول ہو زلہ بندیاں ہو ایف آئی آرے ہو لیکن اس معاملہ پر فرانس کے صفیر کو دفع کرنے کا جو مطالبہ تھا اس پاداش میں جو تم نے کارکنانی احل سنت گرفتار کیے کتنے آئین میں مساجد کتنے سادات کتنے مدرسین اوقت کے حکمرانوں تمہیں شرع مانی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے کچھ تنظیمی معاملات ان کے کچھ لوگوں سے ہیں مگر میں حکومت وقت سے دو ٹوک لفظوں میں مطالبہ کر رہا ہوں آفر سادہ حسین رزوی کو فوراں رہا کیا دار آفر سادہ حسین رزوی کو فیل فوراں فیل فوراں فیل فوراں سید زہیر الحسن شاہ صاحب جیسے سادات وہ علیل ہیں مجھے پتا ہے کہ بیمار بندے کے اوپر جیل میں کیا بیٹھتی ہے یہ آواز ہوتی ہے سادات کے حق میں آج گیاروی کا مال اکٹھا کرنے والے ہم سے کہتے ہیں اور چلو مال اکٹھا کرتے کم از کم عقیدہ تو نہ بیچتے کہتے ہیں سادات کا عدب کرو تو اے سادات تمہارے موں میں زبان نہیں ہے سید زہیر الحسن شاہ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ اب تمہاری زبان گن ہو جاتی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں سید زہیر حسن شاہ کو فیل فور رہا کیا دا ہے یہ مطالبات ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں اب بھی کر رہے ہیں لیکن حکومت مطالبات کی گنتی بھی کرتی رہے پھر کہتے ہیں تم اچانک اٹھ بیٹھتے ہو کچھ بتاتے ہی نہیں آل سنت سے سوٹیلی ماں والا سلوک مت کرو بیس لاکھ شہید جن کا خون اس ملک کی بنیادوں میں ہیں وہ سارے سنی ماں کے بیٹے تھے